بیف نیہاری شروع کرتے ہیں اپنی ریسپ اس کے لئے میں نے گوشت لیا ہے ڈیٹھ کلو اس میں دو تین ہٹیاں ہیں باقی بونلیس گوشت ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک کپ تیل اور تیل کو میں نے ککر میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا تیل گرم ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی دو میڈیم پیاس باریک سلائز کر کے اور اسے براؤن ہونے تک ہم فرائے کریں گے دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تھوڑا سا یہ براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں گوشت ڈال دیں گے پیاس براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس میں گوشت ڈال دوں گی سارا اور گوشت کو ہم اس ٹائم تک فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تب بند 10 سے 15 منٹ تر گوشت کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون لہسہ ندرک کا پیسٹ اور اسے بھی اس کے ساتھ ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو لہسہ ندرک کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور گوشت بھی اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کے ساتھ اب مجھے چاہیوں گے سپائسز میں میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون ادرک کا پاورڈر سونگچی سے کہتے ہیں دو ٹیبل سپون نہاری مسالہ ایک ٹیبل سپون لال مچ پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہلڈی نمک اس میں میں بعد میں ایڈ کروں گے سپائسز سارے ہم اس میں اب ایڈ کر دیں گے سارے مسالے اس میں چلے جائیں گے نمک میں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور مسالے ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے آئل الگ ہو گیا سارا ہمیں اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ گوشت میں کوئی کمی نہ رہے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک ایک ٹیبل سپون نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اس کا سارا کام بھونائی کا ہے جتنی اچھی بھونائی ہوگی اتنی اچھی نہاری بنے گی ہمیں گوشت کلانے سے پہلے ہی گوشت کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اب بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بہت اچھی نہاری بنتی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور کمنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی اور میں اسے چڑھا دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد میں نے اسے کھولا گوشت ہمارا ٹینڈر ہو گیا ہے اچھی طرح سے گل گیا ہے اوائل اوپر آ گیا ہے دیکھیں سارا اوائل اوپر آ گیا ہے اب میں اس کے سارا اوائل اس کی تری نکال لوں گی دیکھیں ساری تری میں نے نکال لی اس کی کیونکہ اب میں اس میں ڈالوں گی آٹا اور آٹا ڈالنے سے اس کا جو جتنا بھی گھی ہے آئل ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اس لیے اس کی تری اتار لی چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے آٹا اور اس میں آدھا گلاس پانی جائے گا اور اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لامز نہ رہیں آٹے میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے اور چولہ ہم نے میڈیم فلیم پہ ہی رکھنا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے لارکہ آٹا اس میں جاتے ہی گھٹھلیا نہ بن جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے میں نے سارا ڈال لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اب اسے وائل دس منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیں گے اب یہ گاڑی ہو گئی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گے ڈش آؤٹ کر لیا اور اب جو ہم نے تری نکال کے رکھی تھی وہ ہم تری اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت ہی اچھی آپ اسے فرائی پیاز دھنیا پدینہ ادرک اور لیمن اور ہری مرچوں کے ساتھ آپ اسے پیش کریں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکس ٹوڈیو تک کے لیے اللہ حافظ نیکس ٹوڈیو